بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج کی یہ ویڈیو نہائیت اہم ترین حقائق اور تاریخ فیکٹس پر بنائی گئی ہے لیکن اس ویڈیو کی اہمیت اس لیے زیادہ ہے کہ اس میں ماضی کے واقعات، مجودہ دور کے حالات اور پھر آنے والے دور کے بارے میں ایسی معلومات فراہم کی جائیں گی جو آپ کے رونگٹے کھڑے کرتے ہیں کچھ معلومات آپ کے لیے غصی اور دکھ کا باعث بنیں گی تو کچھ معلومات آپ کے حوصلے کو اور جذبے کو بلند کرتے ہوئے آپ کے ضمیر کو جنجوڑ کر رکھ ڈالیں گی اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس ویڈیو میں جو بھی معلومات آپ کو فراہم کی جائیں گی وہ کوئی مفروضے نہیں بلکہ ایک ایسی حقیقت ہے جو رہتی دنیا تک یاد رکھی جائے گی اب اگر میں یہ سوال کروں کہ آپ میں سے کون کون ارتغرالغازی اور عثمان غازی کو جانتا ہے تو یہ سوال تو نہائیت نہ سمجھی والا ثابت ہوگا اور سب حیران بھی ہوں گے کہ آج کے دور میں میں نے یہ کون تھا سوال پوچھ لیا ہے لیکن آپ کے دماغ میں یہ سوچ اس لیے ابرے گی کیونکہ اس سوال کا جواب آپ سب کے پاس پہلے ہی موجود ہے لیکن ان تاریخی کرداروں کی اہمیت کو ہجاگر کرنے کے لیے اور آپ کے دماغ میں اسمانی سلطنت کے بارے میں جو کچھ بھی موجود ہے ان معلومات کو آپ تک پہنچانے کے لیے اگر کسی شخصیت کا بڑا ہاتھ ہے تو وہ ترک صدر رجب طیب ارتگان ہی ہے اور ان تمام عوامل کا سہرہ ضرور ارتگان کی شخصیت کو ہی جاتا ہے کیونکہ اسی شخصیت کی وجہ سے تاریخی سیریز کو تیار کرتے ہوئے نئی نسل کو اپنی بھولی ہوئی تاریخ سے روشناس کرایا گیا لیکن اب ہم آپ کو اسی طرح کے مزید وشربہ حقائق سے آگاہ کرنے جا رہے ہیں لیکن یہاں پر ہمیں ایک سوال کا جواب آپ ہی بتائیے گا کہ ترکی کی تاریخی سیریز دیکھتے ہوئے آپ میں بھی جہاد کا جذبہ پیدا ہوتا ہے یا نہیں چونکہ ان تاریخی سیریز میں جہاد کو سب سے زیادہ اہمیت دی جاتی ہے تو ہمیں اپنے جذبے کے بارے میں بھی بتائیے گا کہ یہ سیریز دیکھتے ہوئے آپ میں بھی جہاد کا جذبہ پیدا ہوتا ہے یا نہیں آپ ہمیں اپنے تاثرات سے آگاہ کریں اور ہم آپ کو مزید زبردست حقائق سے آگاہ کرتے ہیں تو اس لیے آج ہم بات کریں گے کہ ترک عوام صدر ارتگان اور عطا ترک میں کسے بڑا ہیرو تصور کرتے ہیں کیا سلطنت عثمانیہ کے ہاتھ میں میں عطا ترک کا ہاتھ تھا یا نہیں ترکی کو عطا ترک نقصان پہنچایا تھا یا فائدہ مند ثابت رہے تھے عطا ترک کو چلانے والی کون سی قوتیں تھیں یہ سب کچھ اور اس کے علاوہ بھی ترکی کی وہ تاریخ آپ کو بتائیں گے جس کے بارے میں آج بھی لوگ شکوک و شبہات کا شکار ہیں یعنی کچھ شخصیت کے بارے میں جسے کچھ لوگ تو ہیرو سمجھتے ہیں تو کچھ زیرو یعنی غددار جی ہاں ہم بات کر رہے ہیں مصطفیٰ کمال عطا ترک کے بارے میں آپ کو بتاتے چلے کہ جب سلطنت عثمانیہ انتہائی کمزور پڑ چکی تھی تو کہا جاتا ہے کہ مصطفیٰ کمال عطا ترک نے امریکہ، روس، برطانیہ، نیوزی لینڈ کے ساتھ اتحاد کر لیا اور انہوں نے سلطنت عثمانیہ کے آخری سلطان پر نہائید دباؤ ڈالا اور ان کی فیملی، ان کے نوکروں اور ان کی افواج سمیت انہیں ترکی سے نکال باہر کیا اور آئندہ ترکی واپس آنے پر پبندی آئیت کر دی اور اسی طرح تین بریازموں پر پھیلی سلطنت ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی سلطنت ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو کر رہ گئی سلطنت ٹوٹنے سے چالیس نئے ممالک وجود میں آئے تھے سلطنت کے حاتمے کے بعد مصطفیٰ کمال آتا ترک ترکی کا سلطان بن گیا اور وہ سارے کام جو عثمانیوں کے محالفین نے بتائے تھے اس نے ان کے تحت ترکی پر نفاذ کرنا شروع کر دیا جو ظلم اور جبر مصطفیٰ کمال آتا ترک نے ترکی پر کیا سلطنت عثمانیہ کو ہتم کرنے کے بعد ان پر جو ظلم ڈائے گئے وہ انگینت ہیں مصطفیٰ کمال پر آج تک یہ بھی الزامات لگائے جاتے ہیں کہ ان کے فاشزم نے ترکی کو بے دینی اور آوارگی کا مرکز بنا دیا تھا کیونکہ ترکیوں کو ایک سیکلر ملک بنانے کے لیے ترک رہنماؤں میں سب سے بڑا ہاتھ آتا ترک کا ہی سمجھا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ مصطفیٰ کمال کو آتا ترک کا لقب ان شرائط کی بنیاد پر ملا تھا کہ تین معاہدے جو سلطنت عثمانیہ کے آخری سلطان سے کروائے گئے تھے جن کے تحت ترکی پر سو سال کی پابندی لگا دی گئی تھی ان کی تفصیلات یہ ہیں کہ اسلامی شعار کا ہاتمہ کیا جائے گا اسلامی قانون کا ہاتمہ کیا جائے گا ترکی مادنی ظہائر نہیں نکال پائے گا اور نہ بحری ٹیکس لے سکے گا اور اسی طرح کی دیگر بہت سی سخت شرائط آئید کرتے ہوئے ترکی کے ہاتھ پونچکڑ دیئے گئے تھے بتایا جاتا ہے کہ یہ ترکی کی ہی سپاہ تھی جس نے حلافت عثمانیہ کا ہاتمہ کر کے ترکی میں تمام دینی ادارے اور مساجد بند کر ڈالی عربی زبان پڑھنے اور پڑھانے پر پابندی آئید کر دی گئی حتیٰ کہ عربی زبان میں ازان دینے پر بھی پابندی آئید کر دی گئی ایک مرتبہ جب وزیر اعظم ادنان میندرس نے عربی زبان اور دینی ادارے بحال کیے تو فوج نے تحتہ الڈ کر انہیں سرعیام تحتہ دار پر لٹکا دیا عورتوں کے ہجاب پر پابندی آئید کر دی گئی ترکی کی فوج میں اسی سال تک سرعیام نماز پڑھنے پر پابندی آئید رہی جو رجب طیب ارتگان نے ہٹائی یہ بھی الزام آئید کیا جاتا ہے کہ مصطفیٰ کمال کے دور میں اتنا جبر تھا کہ وہاں کوئی نماز پڑھتا نظر آ جاتا تو سیکلر حضرات ایکشن میں آ جاتے اگر کوئی سرعیام نماز پڑھنا چاہے تو اسے یہ مشورے دیے جاتے کہ اپنے ساتھ ایک تولیا رکھو ہمام میں جا کر وضو کرو اور پھر وحی پر چھپ کر نماز پڑھ لو اور کہا جاتا ہے کہ یہی ایک وجہ ہے کہ ترک ہمام خوبصورتی صفائی اور تعمیراتی حسن کا شہکار ہوتے ہیں اس دور میں اگر کسی شخص کی جیب سے اسلامی سال کی جنتری بھی نکل آتی تو اسے جیل ہو جاتی حلافت عثمانیہ کے دور میں شیح، حتیب، مواز، عالم، مفتی، قاضی یہ چھے تعلیمی ڈگرییاں تھی اور عطا ترک نے یہ ساری ڈگرییاں ہتم کر ڈالی لیکن اس کتھن دور میں بھی لوگوں نے ایمان کی شما روشن کیے رکھی بتایا جاتا ہے کہ مسلمانوں نے بظاہر شراب ہانا نظر آنے والی جگہوں میں بھی دین پڑھانے کے حل کے جمعے رکھے رات دو سے صبح چھے بجے تک وہاں قرآن کی کلاسز ہوا کرتی تھی ٹرینوں میں کیبن بک کروائے تھے ایک اسٹیشن سے دوسرے تک کا ٹکڑ لیتے دروازے بند کر کے اس میں پڑھنا پڑھانا جاری رکھا جاتا کھیتوں میں قرآن کی درسگاہیں جمتی دنیا کو اعتدال، نرمی اور محبت کا درس دینے والے ان سیکولرز کے جبر سے بچنے کے لیے تیہانوں میں قرآن کی کلاسز ہوتی تھی شیخ محمود آفندی وہاں کے بہت بڑے اور مشہور نقشبندی شیخ ہیں جو کہ کچھ عرصہ پہلے ہی اپنے حال کے حقیقی سے جاملے تھے انہوں نے اٹھارہ سال تک لوگوں کو بلایا مگر بہت کم لوگ آئے پھر ان کے پاس موسیٰ نامی شرس نے اپنے بچے پڑھانے کے لیے بیجے اور انہی شگردوں میں رجب طیب اردگان بھی شامل تھے اور شاید یہاں سے پھر ترکی کی قسمت ایک بار پھر سے بدلنا شروع ہو گئی کیونکہ اردگان ترکی کی تاریح میں ایک ایسا ہیرو سابت ہوئے کالفین کی طرف سے ترکی کے نئے سلطان کا لقب دیا جاتا ہے چونکہ ترکی پر سو سال کی پابندی لگائی گئی تھی تو اس کے تحت ترکی اپنی مرضی کے مطابق کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا حتیٰ کہ ترکی بحری ٹیکس بھی وصول نہیں کر سکتا تھا نہ ہی اپنی زمین سے کوئی زہائر باہر نکال سکتا تھا جو کہ ترکی میں بڑی مقدار میں پائے جاتے ہیں تاہم اب اسی طرز کی بہت سی پابندیاں سال دوہزار تئیس میں ہاتم ہونے جا رہی ہیں اور اسی بات کا مغرب کو بہت ڈر بھی ہے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ جس طرح سے ترک صدر اپنی قوم اور مسلم امہ کے لیے ایک بڑے لیڈر کے طور پر سامنے آ رہی ہیں وہ پابندیاں ہاتم ہونے کے بعد ایک بار پھر سے عثمانی ریاست کو زندہ کر سکتے ہیں یہی وجہ ہے کہ ترک عوام صدر اردگان کے حلاف فوضی بغاوت پر ٹینکوں کے سامنے لیٹ گئے تھے اور انہوں نے اپنے صدر کا برپور ساتھ دیا لیکن ابھی بھی ترکی میں عوام کی ایک بہت بڑی تعداد عطا ترک کے حامی بھی ہیں کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ عطا ترک نے عثمانی سلطنت ہتم ہونے کے بعد بلے مشکل شرائط پر ہی سہی لیکن مغربی طاقتوں کو ترکی کو تباہ کرنے سے روک لیا تھا ناظرین آپ نے ہمیں یہ بتانا ہے کہ ترکی کی تاریخ کے دو بڑے لیڈرز جنہوں نے مختلف عدوار دیکھے اور ترک عوام کی حمایت بھی حاصل کی ان دو لیڈرز میں سے آپ کس کی زیادہ حمایت کرتے ہیں مصطفیٰ کمال عطا ترک کی یا پھر مجودہ دور کے ہیرو اردگان کی ہمیں اپنی رائے سے ضرور اگاہ کیجئے گا اور اسی کے ساتھ ویڈیو کو ایک لائک دینا بالکل مت بولیے گا آپ کی حدمت میں نئی ویڈیو کے ساتھ نئی معلومات کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اپنے اور اپنے کروالوں کا بہت سا حیال رکھئے گا اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجئے اللہ نگے بان